اپنے اس قائد کے خلاف کہ جس کے پیچھے اگر وہ کہتا تھا خاموش جب میں نے یہ ان سے کہا کہ سترہ سیٹیں آپ کی تو یہ لوگوں سے مائک لے کر سوالات پوچھنے کے رتیجے میں تھا کہ عورتیں اندر سے سر پر قرآن رکھ کر نگلی تھی اور گولیاں چلائی گئی تھی وہاں پر ام بات ہوئی تھی تو وہ لوگ کس سے گلے مل رہے ہیں جنہوں نے گھر کی بیٹیوں کے بارے میں بگواز کی ہوئی تھی سیاست میں ہوتا ہے اس لیے کہتا ہے کہ اس حد تک آگے بچ جاؤ مطلب مجھے بتائیں جہاں اقتدار وہاں بھوکہ بھوکے کو مکہ مارے گا مکہ ہی رکھ لیں مکہ مارے گا دھونوں کرچائیں گے اور کیا ہوگا اسلام علیکم میں ہوں عبدالسطار آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں تارک مطین ہمارے ساتھ ہیں سیاست میں کوئی بھی حرف آخر نہیں ہوتا آج ایمکو ایم نے نواز شریف صاحب سے اتحاد کر لیا ہے ایمکو ایم پاکستان نے یہ اتحاد آپ کیسے دیکھ رہے ہیں ایمکو ایم کا اتحاد کا مطلب ایک ہوتا ہے کہ حکومت بننے جا رہے ہیں جس بھی جماعت کی یہ اب آپ ٹھیک آئے ہیں ایمکو اگر کسی کی طرف بڑھ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ چڑھنے جا رہا ہے اقتدار کی مسئلت پہ تو ایمکو ایم جو ہے اس کو اشارہ ملا ہے کہ ادھر جائیں تو ایمکو ادھر چلی جاتی ہے ایمکو ایم محترمہ بنظیر بھٹو کے خلاف جو تحریک ادم اعتماد تھی اس میں ان کی اتحادی تھی اور پھر اتحادی کی صفوں سے نکل کر تحریک ادم اعتماد میں وہ بنظیر بھٹو کے خلاف ہو گئی تھی ٹھیک ہے جیسے عمران خان صاحب کے ساتھ ہوا بلگل ویسے ہی جیسے عمران خان کے خلاف متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے کیا تب وہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نہیں تھی متحدہ قومی موومنٹ تھی وہ زیادہ نہیں بدلا ہے کیونکہ قیادت بدل گئی ہے فیبرک بدلنے میں ہاں ایک چیز بہت زیادہ بدل گئی ہے کہ یہ تمام لوگ اپنے اس قائد کے خلاف کہ جس کے پیچھے اگر وہ کہتا تھا خاموش تو یہ سب ایسے خاموش ہوتے تھے کہ دھڑکنیں بھی سنائی دیں تو یہ ایسے چپ ہو جانے والی لوگ تھے یہ اس کے بھی خلاف ہو گئے کیونکہ اس نے جب بائیس اگست کو تقریر کی تو اس نے پاکستان زندہ باد کا مخالف نعرہ لگا دیا متضاد نعرہ لگا دیا اور پھر وہ شخص جو کراچی کی سب سے بڑی سیاسی حقیقت تھا میرا یہ خیال ہے کہ اب بھی کراچی کی سب سے بڑی سیاسی حقیقت وہی شخص ہے الطاف حسین اور آگے جا کر بھی اس میں شاید بہت بڑی تبدیلی نہیں آنے جا رہی تو وہ شخص جو ہے اس کو ان لوگوں نے مائنس کیا اور مائنس کرنے میں کیا کیا ہوا مائنس کرنے سے پہلے مصطفیٰ کمال ہو گئے تھے اچھا مصطفیٰ کمال کی بارے میں بھی تب یہ بات ہو رہی تھی کہ یہ بھی اشارے پر ہوا ہے اب پلس ہو گئے ہیں اب پھر وہ مصطفیٰ کمال ان تمام لوگوں کو جو بانی کے ساتھ تھے ان تمام لوگوں کو راک آئیجنٹ کہتے رہے یہ ہم نے مصطفیٰ کمال کو دیکھا پھر مصطفیٰ کمال جب دیکھیں یہ تو تین دھڑے تھے مکم پی آئی بی پی ریلا ہی بخش کالونی والا ایمکیو ایم بہت دور آباد اور پھر اس کے بعد پاکستان ہاؤس ڈالفن والا مصطفیٰ کمال کا یہ بہت دھڑا یہ سب مل گئے اور یہ بن گئی ایمکیو ایم پاکستان اس سے بہت پہلے ایمکیو ایم میں سے جو آفاق احمد ہیں وہ الہدہ ہو گئے تھے ٹھیک ہے وہ بہت پہلے کام ہو گیا تھا پھر اس کے بعد جو ہے اچھا ان کے بارے بھی کہایا تھا کہ وہ بھی اشارے پر الگ ہو گئے تھے یعنی اشارہ وہ نہیں والا سگنل والا نہیں ٹرافک سگنل والا نہیں وہ کہتا ہے کہ محبت کی زبان ہوتی ہے یہ حقیقت تو فقط آنکھوں سے بیان ہوتی ہے تو یہ بس ایسی ہی ہوتے ہیں یہ آنکھوں سے بیان کرتے ہیں کیونکہ بولتے تو ہیں نہیں یہ لوگ تو یہ تب بھی کام ہوئے اور اب ایک بار پھر یہ جو اتحاد ہوا ہے اور الیکشن مل کر لڑنے کا اعلان کیا ہے ایمکیو ایم پاکستان اس اتحاد کے بعد ملاقات کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ہماری جو سیٹس تھی نا دوہزار تیرہ میں وہ ہمیں کم ملی تھی یعنی کہ پندرہ بیس سیٹیں ہماری کم ہوئی تھی وہ نشستیں ہم نے دوبارہ واپس لی نہیں ہے اسی لیے ہم نے اتحاد کیا ہے چینل ٹوئنی فور کے لیے میں نے بہدر آباد برکس پہ تیسرا فلور ہے غالباً برائنگ روم سا بنا ہوا ہے وہاں پہ خالد مقبول صدیقی صاحب کا انٹرویو کیا اس انٹرویو سے پہلے میں نے کراچی کے کوئی چار حلقے جو ہیں ڈی اے چھے والا ایک حلقہ خاردر والا وزیر منشن کی گلیوں کے آس پاس وہ حلقہ پھر اس کے بعد یہ جو بنس روڑ ہے آپ کا ان گلیوں میں عزیز آباد کی گلیوں میں اور گلستان جوہر میں میں نے کراچی کے چار حلقوں میں گھوم پھر کے لوگوں سے ان کی رائے لی اور میں نے اس رائے کو لینے کے بعد میں نے خالد مقبول صدیقی صاحب سے ہی کہا میں نے کہا کہ کراچی میں آپ لوگ سترہ سیٹیں جیت سکتے ہیں تو خالد مقبول صدیقی صاحب نے کہا کہ ہماری بھی اسسمنٹ یہ ہی ہے لیکن سترہ کیوں یا تو بندہ ہولہ پندرہ بیس سترہ ہی کیوں مجھے لگا کہ یہ سیٹیں وہ جیت جائیں گے اور پی ٹی آئی جو ہے وہ کراچی میں کوئی دو سے تین سیٹیں نکال لے گی اس طرف جو ملیر والی سائڈ ہے وہاں سے ایک سیٹ پاکستان تحری کے انصاف کی پاکستان تحری کے انصاف جو ہے میں آیا تھا اس وقت میں آپ سے ارز کرتا ہوں میں تیرہ سال لاہور میں رہا بیچ میں تو میں لاہور سے آیا تھا اور میں کراچی آتا تھا چار پانچ روز کے لیے وہاں کی ملازمت تھی چینل نائنٹی ٹو کی چینل نائنٹی فور کی تو میں کراچی کی جو گلی محلے کی بیٹھک ہے چائے کے ڈھابوں کی بیٹھک ہے پان کے کھوکے کی بیٹھک اور اٹھک ہے اس کے بعد مختلف محافل میں بیٹھنا ہے لڑکوں سے لانڈوں سے بات چیت ہے وہ بزرگوں سے کچھ بیٹھ کر حاصل کرنا ہے وہ شاید کم تھا جب میں نے یہ ان سے کہا کہ سترہ سیٹیں آپ کی تو یہ لوگوں سے مائک لے کر سوالات پوچھنے کے نتیجے میں تھا اور میں نے یہ کہا کہ ایک اسیسمنٹ میری بلکل درست ہے میں نے کہا پی ایس پی کچھ نہیں جیتے انہوں نے کہا تھا کہ اس بار تو وزیر علیہ ہماری مرضی سے آئے گا اگلی بار جو وزیرعظم ہوگا وہ بھی ہم سے پوچھ کر آئے گا تو پوچھ کر ہی آئے گا یہ متحدہ قومی موپنٹ تھی پاکستان دیڈگین صاحب نے جب جیتا اور پھر ہم نے کراچی میں ہم نے یہ کہہ رہے ہیں کہ دو ہزار تیرہ کی جو ہماری کھوئی ہوئی نشستیں وہ واپس لیں گے اب کراچی میں کراچی میں ہوگا کہ اس پر بات میں بات کر لیتے ہیں یہ جو ایمکیم نے کیا اس پر پہلے بات کر لی ایمکیم نے یہ جو کیا ہے نا یہ ہے آپریشن بلو فاکس کرنے والے نواز شریف سے ہاتھ ملانے کا کام آپریشن بلو فاکس نائنٹین نائنٹی ٹو انٹیلیجنس بیوروز میں شامل ایف آئی اے اس میں شامل اس میں ظاہر ہے گیا فاج پاکستان اس کے ادارے اس میں شامل اور اس میں سندھ پولس شامل اور ان تمام چیزوں کی بطور وزیرعظم میاں نواز شریف صاحب کی منظوری یہ آپریشن ہوا اس آپریشن سے پہلے متحدہ قومی مومنٹ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت میں بھی ساتھی رہی تھی متحدہ قومی مومنٹ 85 کے آس پاس جو الیکشن ہوئے ان میں بڑی ٹک ٹاک سیاسی طاقت بن کے آئی تھی کیونکہ اس سے پہلے زیاوالحق صاحب نے متحدہ قومی مومنٹ کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا اور متحدہ قومی مومنٹ کراچی میں امرج کر رہی تھی کیونکہ اے پی اے میں سے بنی تھی الداف حسین صاحب تھے الداف حسین صاحب بڑی ٹھک ٹاک پڑی کراچی میں سیاسی حقیقت بن کر سامنے آئے اور کراچی کے لوگ پہلے بہت پہلے جواند اسلامی کے ساتھ بڑے ٹھک ٹاک تریپیس ہوتے تھے الداف حسین کی بیچے چلنے لگے ہم نے ایک ویو دیکھی الداف حسین کے لیے اچھا یہ ہم نے نہیں دیکھی پھر ہم نے بعد میں دیکھی اس وقت تو ہم کراچی میں ایٹی فائیو تو میں شاید ساڑھے چھے سات سال کا تھا لیکن ہم نے وہ پھر پڑھا دیکھا اور بعد میں دیکھا بھی کراچی میں اور اب بھی دیکھتے ہیں کراچی میں تو یہ والا حال تھا لیکن جس کے خلاف آپریشن پین ازیر بھٹو کے ساتھ شامل ہوئے پکا قلعہ حیدر آباد کا وہاں پہ آپریشن ہوا اور اس آپریشن میں پولیس نے بڑا ظلم کیا ہم نے وہ مناظر اب بھی انٹرنیٹ پہ کہیں کہیں مل جاتے کہ عورتیں جو ہیں وہ اندر سے سر پہ قرآن رکھ کر نگلی تھی اور گولیاں چلے آئی گئی تھی وہاں پہ امباد ہوئی تھی بڑی ٹھیک ٹھاک طریقے سے ایم کیوں اب بھی یہ کہتی یہ جو عزیز آباد پہ یاسین آباد پہ قبرستان ہے اس قبرستان سے پہلے ایک بڑا حصہ ہے اور اس حصے میں شہدہ قبرستان ہے متحدہ قومی موومنٹ کے کارکنان کی وہاں قبریں ہیں اچھا صرف وہاں نہیں ہیں پورے کراچی میں ہیں دیگر شہروں میں بھی ہیں لیکن وہاں بہت بڑی تعداد میں متحدہ قومی موومنٹ کے کارکنان کے قبریں ہیں تو متحدہ قومی موومنٹ کہتی ہے کہ ہمارے نائنٹی ٹو کے آپریشن سے نائنٹی سکس تک جو سلسلہ چلا نائنٹی ساہب نے ہوئی اس کا ایک حصہ تھا تب تک ہمارے بڑی تعداد میں کارکنان لاپتہ ہوئے یہ متحدہ کا کہنا ہے دوسری جانب جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ کہتے ہیں کہ صرف یہی تھوڑی ہوا ہمارے بڑی تعداد میں اہلکار تم لوگوں نے مار ڈالے دونوں جانب الزامات ہیں اور یہ وہ متحدہ قومی موومنٹ ہے کہ پھر جس کے کارکنان بہت بڑی تعداد میں یہ جو مصطفیٰ کمال صاحب ہیں یہ بھی ساؤت ایفریکہ گئے تھے تو ساؤت ایفریکہ بھی گئے آسٹریلیا اور نیو زیلنڈ بھی گئے امریکہ بھی گئے برطانیہ بھی گئے کینیڈا بہت بڑی تعداد میں گئے اور ملک چھوڑ کر جانے پر مجبور ہوئے یہ اسپیشلی نائنٹی ٹو والے دونوں میں ہوا الداف ازن صاحب بھی ملک سے باہر چلے گئے تھے تو یہ ہم نے تمام چیزیں اس متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ ہوتے ہو دیکھئے اس شہر میں ہم نے کرفیو جیسے حالات دیکھے آپریشنز دیکھے مختلف چیزیں دیکھیں سڑک کنارے جلتے ہوئی بسیں دیکھیں اور کیا کیا نہیں ہوتا تھا وہ مطلب اس وقت کی میموریز ہیں اچھا پھر نواز شریف تو مقتحدہ جو لندن والی اس کا حریف ہوا نا اس ایمکیو ایم پاکستان نے تو آؤٹسورس کر دیا اس کو خود سے انہوں نے خود کو ڈپارٹ کر لیا الگ ہو گئے اس سے دیکھئے بات یہ ہے کہ یہ کیا ان نوجوانوں سے جو اس آپریشن میں جان سے گئے جن کا یہ کیس لڑتے رہے ہیں ان سے بھی الگ ہو گئے کیا ان کے خاندانوں سے بھی الگ ہو گئے کیا جن کے نام پہ وہ شہدہ قبرستان بنا تھا ان سے بھی الگ ہو گئے ایک شہدہ فنڈ ان لوگوں نے خود بھی بنایا ہوا ہے عام طور پر پولیس میں فورسز میں ہوتا ہے ان لوگوں نے بھی ایک شہدہ فنڈ بنایا ہوا ہے کیا اس سے بھی الگ ہو گئے دیکھئے بات یہ ہے کہ وہ جو کرتے تھے کہ بے نظیر کے ساتھ تھے مشرف والا سانیہ ہوا پورا افتخار چودری والا یہ لوگ ساتھ ساتھ تھے یہ ہر جگہ ساتھ تھے تو وہ جو الداف حسین والی پولیسیز تھیں اپروچ کا فرق وہی پولیسیز یہ لے کر نہیں چل رہے یہ لوگ عمران خان کی بھی ساتھ تھے بیچ میں یہ لوگ نواز شریف اور آپ دیکھئے کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے نواز شریف پر وسیم اختر یاد ہے آپ کو یہ لندن میں بال لگوانے گنجے وہ آپ کو شہر ہے افاق جملے ان کے قبروں سے سیکسی گولیاں نکل رہی ہیں وہ تمام چیزیں یاد ہیں آپ کو تو وہ ایسی کی تیسی کی تھی انہوں نے اور ناؤزو باللہ جو باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی وسیم اختر کو اور ایمکیم کو وہ بھی انہوں نے کی نا ان کے گھر کی عورتیں ان کی بیٹیاں یہ تمام باتیں انہوں نے کی تھی اور کیا کمال ہے ایک طرف ہم اگر ایمکیم پہ تنقید کر رہے ہیں کہ یہ لوگ آپریشن بلو فاکس کرنے والوں سے گلے مل رہے ہیں تو وہ لوگ کس سے گلے مل رہے ہیں جنہوں نے گھر کی بیٹیوں کے بارے میں بگواز کی ہوئی تھی سیاست میں ہوتا ہے اس لیے کہتے ہیں کہ اس حد تک آگے بچ جاؤ اس حد تک آگے بچ چلے جاؤ لیکن ایمکیم کی یہ ایک smart mindset ہے نا کہ نظام میں رہ کر ہی نظام کو بہتر کر رہا ہے تو یہ بھی کیا جا سکتا ہے بہتر کیا کیا ہے مجھے بتائیے خواہش تو ہے نا خواہش تو ہے وہ ایک فلم کا ڈائلوگ تھا legend of bhagat singha کیونکہ وہ political history کی بڑی شاندار فلم ہے تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ congress اتنے برس سے ٹکی ہوئی تو ہے تو وہ کہتے ہیں ٹکی ہوئی ہے کیونکہ صرف ٹکی رہنا چاہتی ہے ٹھیک ہے تو وہ جو قرانتی کاری انقلابی لڑکے تھے وہ کہتے ہیں کہ congress ٹکی ہوئی ہے کیونکہ صرف ٹکی رہنا چاہتی ہے کرنا کچھ نہیں چاہتی ہے مستقبل یہی ہے نا کہ جو بھی آئے اسے اطاعت کر لو باقی تو کچھ بچا نہیں ہے ہاں تو پھر یہ کونسی سیاست ہے مجھے بتائیے یہ کونسی حقوق کی لڑائی ہے حق مانگنا توہین ہے حق چھین لیا جائے کا نعرہ رگانے والے یہ سیاست کریں گے مطلب مجھے بتائیں جہاں اقتدار وہاں امکیم یہ کرنا ہے ان لوگوں کو تو یہ جو سیاست ہے متحدہ قومی مورممنٹ کے لیے سوچنے کا مقام ہے یہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا دیکھئے اس سے پیپلز پارٹی مائنس ہو جائے گی شہری سندھ میں نہیں دیکھئے پیپلز پارٹی میں آپ سرز کرتا ہوں متحدہ کیا دے سکتی ہے پی ایم ایل این کو سیٹس دے سکتی ہے کچھ اور اپنے اگر پار کونسی سیٹ متحدہ قومی مورممنٹ عزیز آباد ہاری ہے متحدہ قومی مورممنٹ عزیز آباد کی سیٹ ہاری ہے اسلام خان صاحب جیتے تھے نا تو متحدہ قومی مورممنٹ پھر کونسی سیٹ دے گی آپ کو یاد ہے یہ ایک عمران خان تھا ایک عمران خان تھا اور یہ تمام لوگ ساتھ تھے کیا ہوا شاہ فیصل کالونی میں ہار گئے پھر اس کے بعد یہ عامل لیاقت کی وفات کے بعد محمود مولوی تھا ایک عمران خان کے ٹکٹ پہ اور یہ تمام لوگ متحد تھے ہار گئے آدھے سے کم مورٹی تھے ان لوگوں نے تو ایم ایم کونسی سیٹ دے گی مجھے بتائیں نہ کہ ایم 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 لالو کھیت کی سیٹ دے گی ایم کونسی سیٹ دے گی ملے بھی سب ملکے ایک سیٹ دے گی ایم کونسی سیٹ دے گی سب ملکے ایک دو سیٹ دے گی ایم کونسی سیٹ دے گی ایم کونسی سیٹ دے گی ٹھیک ہے پاکستان بیبلز پارٹی نے ابھی جو مرتضی وحاب کے کیس میں بوٹ لیا ہے اس پر بھی سوال یہ نشان ہے اس وقت دونوں جماعتوں کی سیاسی بقا اس میں ہے نا کہ اتحاد کریں دیکھئے اتحاد تو کر لیں گے بعد یہ ہے مکہ ہی رکھ لیں مکہ مارے گا مکہ کھانے والا بھی گر جائے گا مکہ کھانے والا بھی گر جائے گا تو کر کیا پائیں گے یہ وہ والا مسئلہ ہے تو یہ لوگ جو ہے دینی والی پوزیشن ہوتی ہیں کہ یار کراچی سے متحدہ قومی موومنٹ کیا دے گی ڈی ایچے والی سیٹ متحدہ کی ہے ہی نہیں ٹھیک ہے وہ پی ٹی آئی والی سیٹ ہے جو اور والی سیٹ پی ٹی آئی کی سیٹ ہے تو آپ عزیز آباد کی دو سیٹ ہار گئے تھے تو آپ دیں گے کیا ٹھیک ہے جن علاقوں میں لالو کھیت آتا ہے وہاں کے ایک سیٹ دے دیں گے آپ ان تمام سیچویشن میں ہم اس میں کس کو مائنس کر رہے ہیں جماعت اسلامی کو بڑا ٹھیک تھاک ووٹ ہے بڑی حقیقت ہے سیاسی حقیقت شہر کی تو جماعت کیا کرے گی جنابات والے کیا بھٹے بھونیں گے جماعت بھی ووٹ لے گی نون لیگ مقصوص نشست دے دے گی نون لیگ مقصوص نشست دے دے گی کہ تم اپنا اپنی خاتون لے آو یا اپنا اقلیتی رکن لے آو اور ہم سے ایک سیٹ لے لو یہ کرے گی نون لیگ اور ایم کم اس کے بدلے میں کہے گی کہ آئیے جناب ٹبا ہاسپٹل کے پاس نائن زیرو کے پاس مکہ چوک کے نزدیک آپ نون لیگ کا امیدور کھڑا کر لیں یہ کرے گی سیٹ ایچسمنٹ کر لے دیں یہ کرے گی یہ کرے گی یار مطلب کیا گوال ونڈی سے نواز شریف کی جگہ فاروپای election لڑیں گے مطلب ہوگا کیا مجھے دور آئے گا دیکھئے ایم کم شہر قائد میں اس وقت مار کھانے والی پوزیشن میں ٹھیک ہے ایم کم اچھی سیاست کرے اس کا انڈ کیا ہوگا اس کا انڈ کیا ہوگا دیکھئے اگلی پارلیمنٹ جو نا ایک شدید ہنگ قسم کی پارلیمنٹ بننے جا رہی ہے کیونکہ ہنگ پارلیمنٹ ایک تنگ پارلیمنٹ ہوگی ایک تنگ پارلیمنٹ جو ہے وہ جن کو پسند ہے ایک ہوگی لفظے لیکن نہیں وہ جن کو پسند ہے ان کے لیے بہترین پارلیمنٹ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اس طرح کی ایک پارلیمنٹ بندی ہوئے نظر آ رہی ہے آپ کو کراچی میں جہاں سب اتحاد میں ہوں گے جہاں سب اتحاد میں تو ہوں گے نا میاں صاحب کو حکومت مل رہی ہے ٹھیک ہے تو میاں صاحب کو حکومت مل جائے گی مکم کو اس میں حصہ مل جائے گا کیا مکم برا سودا کر رہی ہے یہ سوال ہے نا تو بعد یہ ہے کہ مکم کو پھر اپنی سیاست آگے جا کے کہیں نہ کہیں تو دیکھنی ہے یہ سلسلہ کہ ہمارے ہاں ہمیشہ ایسے ہی ہوگا کیا ہمیشہ ایسے ہوگا نہیں ہوگا نا ہمیشہ ایسے کبھی نہ کبھی تو چینج اور آئے گا نا کچھ آیا ہے اور بھی آئے گا تو وہ بچہ جو آج اٹھارہ سال کا ووٹ ڈالنے جا رہا ہے وہ پانچ سال کے بعد تیس سال کا ہوگا پھر ووٹ ڈالے گا پھر اٹھائیس کی عمر میں ووٹ ڈالے گا تینتیس کی عمر میں ووٹ ڈالے گا چوتھا ووٹ ہوگا اور پھر اس کے بعد چھہاست کی عمر تک اس کے پاس آٹھ بار اور ہمارے ملک کے حالات میں تو شاید بیس بار ووٹ ڈالنے کا چانس ہوگا وہ بچہ ووٹ ڈالے گا وہ بچہ ان کی سیاست کو دیکھ کر ووٹ دے گا مطلب میں اور ہمارے نورتھ ناظم آباد سے جب یہاں آتے ہیں اور آپ اس شہر میں گھومتے ہیں سڑکوں کا حال دیکھا ہے آپ نے آپ اس شہر کی دو جماعتیں پیبلز بارڈی اور ایمکیو ایم ان میں سے کسی کو ووٹ دینا چاہیں گے اس شہر کی سڑکوں کا حال دیکھنے کے بعد آپ اس شہر میں رہتے ہوئے جو اس شہر میں بجلی کی سپلائے کا حال ہے پانی کی سپلائے کا خاص طور پر پانی کا حال ہے آپ کسی کو وڑ دینا چاہیں گے ان میں سے نہیں آپ گیس کی سپلائے کا حال دیکھ لیجئے آپ اپنے اس پر آجائے سرکاری اسپتال کا حال دیکھ لیجئے لیکن پھر عوام کے پاس اپشنز تو بہت کم ہو جاتے ہیں کم بروں کا انتخاب کر رہا ہے ہمارے پاس اپشن نہیں ہے تو کیا کریں گے دیکھئے بات یہ ہے کہ اب تو لوگ آپ کو اپنے بولتے دماغ کے ساتھ اپنے بولتے دماغ کے ساتھ نظر آرہی نا کہ وہ کہاں کھڑے ہوئے ہیں تو اس میں ایک بڑی مصیبت ہے ان لوگوں کے لیے اس لیے ہاتھ ملایا جا رہا ہے یہ جو ہاتھ ملانا ہے نا یہ ایک اور چیز ہمیں بتا رہا ہے کہ وہ جو مایوسی پھیلانے والے نا کہ نہیں آسکتا کچھ نہیں ہو سکتا نواز شریف کو مل چکا سب کچھ یہ ہاتھ ملانا ایک اور حقیقت کو بتا رہا ہے کہ پریشانی ہے تب ہی تو ہاتھ ملا رہی ہیں ضرورت ہے آپ کی تب ہی تو ہاتھ ملا رہی ہیں ورنہ اگر سب کچھ مل چکا اور عوام اتنے ہی فارغ ہیں ان کا ووٹ اتنا ہی فارغ ہے تو ایسا نہیں ہے اس کی اہمیت ہے اس لیے یہ ہاتھ ملاتے ہو نظر آرہے ہیں نادی تارک متین تھے گفتو کو اپنے ملاحظہ فرمائی اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی